اسلام علیکم میں ہوں زرکا اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نظائر نیوز خبروں کا بقائدہ آغاز کریں گے اور شامل کریں گے پاکستان بھر کی اہم خبریں مزفرہ آباد ازاد کشمیر میں سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی جس میں مقامی افراد ایک جوڑے پر تشدد کرتے ہوئے دکھائی دیئے ازاد کشمیر پولیس نے چوبیس گھنٹے میں ملزم کو گرفتار کر لیا دیگر ملفز افراد کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم موقع پر معمور ہے ازاد کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ ازاد جمہو کشمیر پولیس اپنی عوام مہمانوں اور سیاہوں کے ساتھ بد اخلاقی یا تشدد کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی مسلم ہینس کی طرف سے روالہ کوٹ ازاد کشمیر کے گاؤں اپر چھوٹا گلہ میں موسم سرما کیس کی تقسیم کی گئی برمباری میں محصور گاؤں کے لوگوں نے مسلم ہینس کا شکریہ ادا کیا حالیہ دنوں میں گاؤں اپر چھوٹا گلہ ڈھاریا میں چار فٹ برمباری ریکار کی گئی زیادہ تر دھیاتی اپنے گھروں میں محصور ہیں اور خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات کے لیے شہروں کا رخ کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں شدیت برمباری سے ان کے کئی مکانات کو نقصان پہنچا ہے اس سخت صورتحال میں ان کے پاس پہننے کے لیے گرم کپڑے تک نہیں ہیں جس سے ان کے بچے اکثر بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں موسم سرما میں یہاں کا درجہ حرارت منفی پانچ تک چلا جاتا ہے مسلم ہینس کی ٹیم نے گاؤں میں موسم سرما کی اسٹی سے زیادہ قرص تقسیم کی ہیں ان میں سے اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں کوئی سمان لے کر جانے والا بھی نہیں ہیں زیادہ تر دھیاتیوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے کیونکہ وہ یومیا اجرت پر ہیں گزشتہ اب تو اپنے گھروں میں محصور تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے تقریباً کچھ نہیں بچا سیال کورٹ کی یونین کانسل مچھوالا نکاسی آپ نہ ہونے کی وجہ سے گندے اور تافل سلا پانی میں ڈوب گیا ہیٹ برالا کی نوائی گاؤں مچھوالا جو کہ یونین کانسل کا درجہ بھی رکھتا ہے عرصہ دراز سے پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے اہل گاؤں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے مساجد اور امام بارگاہ میں عبادت کے لیے جانے والے نمازیوں اور دیگر رہگیروں کے لیے گزرنے میں انتہائی مشکلات در پیش ہیں نکاسی آپ کے ساتھ ساتھ مچھوالا کا ہیٹ برالا کا ہیٹ بری جوک اور سڑک پری جمعوں سے تباہ ہو گئی ہے ہیٹ بری جوک ہیٹ مرالا کلو وال روڈ جو کی ان گندے نالوں کے پانی کی وجہ سے دلدل میں تبدیل ہو گیا ہے اہل علاقہ مچھوالا کے مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے اینڈ نیوز اور روز نامہ نظائر کے ذریعے کمیشنر گجرانوالا ڈیپٹی کمیشنر سیالکورس میں دیگر انتظامیاں سے جلد از جل نالوں کے گندے پانی کی نکاسی کا مسئلہ اور سڑک کی تعمیر اور مرمت کا مطالبہ کیا ڈڈیال کی محللہ یوسی ہائی سکول کی گلی طلاب کا منظر پیش کر رہی ہے جس سے اہل محللہ شدید پریشان ہے گلی میں پانی کھڑا ہونے سے ڈینگی اور دوسری وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ڈڈیال سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائن دے رہا ہو نحید صلیم ڈڈیال کی محللہ یوسی ہائی سکول کی گلی طلاب کا منظر پیش کر رہی ہے جس سے اہل محللہ شدید پریشانی سے دوچار ہیں گلی میں کھڑا پانی ڈینگی اور دوسری وبائی امراض کو پھیلانے کا سبب بن رہا ہے شہریوں نے انیور سے بات کرتے ہوئے کہا جاتا ہوں جڑا ساڑی گلیش کھڑا اور یہ پانی ساڑے گھر دے اندر بھی داہل ہو چکیا اور بہت زیادہ دکاندار بھائی بھی ساڑے ایرپ کرتا لے بہت پریشانا اور میرے گھر دے اندر خصوصا پانی داہل ہو چکیا پرائے کرم منتخب نمہندہ کے اپیل کرنے ہیں کہ ساڑے اس پانی دے انتظام کیتا بن جائے اور پانی دے نکاسی چونکہ بارش ہو گیا تھا تد بھی اور سیوری دے بھی پانی بانتا ہے دوے پانی باندھنے سے ساڑے پرائے کرم ساڑے حال تہر رہن تہلے ملا کی طرف سے متعدد بار تہریری طور پر اگاہ کیا گیا مگر صورتحال جو کی تو ہیں گلی میں گندہ پانی جمع ہونے سے ڈینگی اور دوسری بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے متخب نمہندے مطلقہ صورتحال کا موٹس لے کر گلی کی پختگی اور سیوری کا مناسب انتظامات کریں تاکہ شہریوں کو ترپیش مسئلہ سے نجات لائی جا سکے کیمرا ٹیم کے ساتھ راؤ نائی سلین این میوز ڈھوڈیال ڈھوڈیال میں گیس بندش کے باعث شہری سرابہ اہتجاج مکینوں کا مہکمہ سوئی گیس کے خلاف اہتجاج سوئی گیس کے عطم دستیابی کی وجہ سے گھروں کے چھلے تھنڈے پڑ گئے اہتجاج کے موقع پر شہریوں نے قطبے اٹھا رکھے تھے جن پر ناری درج تھے ڈھوڈیال نے سوئی گیس کے عالی حکام سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا چونیا کے نوائی کوڑے سیال مدینہ رائیس ملز پر رائے تحصیل بار کونسل کے نو متقبات دوران کے احزاز میں تقریب کا ادکات کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں چونیا سے نمائندہ اینڈ نیوز عمران اشرف کیس ریپورٹ سے جی بالکل چونیا کے نوائی کوڑے سیال مدینہ رائیس ملز پر رائے الحاج عبدالخالق خرل اور رائے مکرم حسین خرل چودری سعید اسلم ایڈوکیٹ اور چونیا مرکزی پریس کلاب کے صدر چودری فیاد احمد گلدو نے دپال پر بار اسوسییشن کے نو منتقب صدر چودری محمد اکرم ٹیپو ایڈوکیٹ نائی صدر سردار محمد حنیف ٹوکر ایڈوکیٹ اور جنرل سیکرٹری دپال پر بار علی انام الحق ایڈوکیٹ کے عزاز میں پروکار ظہرانہ کے تقریب کا احتمام کیا جس میں وقلہ اور علاقہ شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی خانہ کی اس تقریب میں صدر بار دپال پر اسوسییشن چودری محمد اکرم ٹیپو ایڈوکیٹ اور جنرل سیکرٹری بار نے رائے عبدالخالق کا شکریہ ادا کیا صدر بار دپال پر اسوسییشن چودری محمد اکرم ٹیپو ایڈوکیٹ نے سینئر صاحبی محمد حنیف مولا سے گسکو کرتے ہوئے کہا کہ میں اور جنرل سیکرٹری وقلہ کے درپیش مسائل حال کے لیے ایک ٹیم کی شکل میں مل کر کام کریں گے مقلاب رادری اور جنرل کمپلیکس دپال پر بار اسوسییشن کے لیے بہترین منصوبے لائیں گے خانہ بھلورہ کے علاقے میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں میں اضافے سے عوام پریشان نیا ہونڈا ونٹو فائیو چوری کر کے لے اڑے دفصیلات کے مطابق میاں تنمیر کا گھر کے بار کھڑا ہونڈا ونٹو فائیو چور لے اڑے علاقہ مکینوں نے بڑھتی ہوئی بات داتوں سے تنگ آ کر عالی حکام صرف اور زور اپیل کی ہے کہ علاقے میں امن و آمان کی فضاء کو قائم کیا جائے نظائید نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نظائید نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فولو کر سکتے ہیں